بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے پروگیم میں آخری دس منٹ ہمارے پاس ہیں کالز پروگیم میں شامل کرتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو خبر مراکش سے بھی بتائیں گے جہاں پر تباہ کن زلزلے کے بعد انتہائی تباہ کن مناظر جو سامنے آ رہے ہیں اور بہت تکلیف پہنچ رہی ہے انہیں ایریاز کو دیکھ کر جہاں پر اس وقت لوگ کھلے آسمان کی نیچے بیٹھنے پر مجبور ہیں نمبرز دونوں آپ کے سکرین پر آ چکے ہیں آپ کے دونوں نام جو ہیں وہ ذرا ایسٹن ہٹا دیجئے گا جب تک ہمارے ساتھ کالرز بھی جوئن کریں گے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اپنا نام بتائیے گا آدھا میرا نام راکیش میں جمعوں سے بول رہا ہوں جی راکیش جی جی دیکھیں صرف جو یہ کررکشن فری ویک منایا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے ریلیٹ ریابیٹیشن میک میں میں اتنی کررکشن ہے آپ پچھلے ایک سال میں دیکھیں گی جتنے کورنل آٹھو ہیں جن کو کیے جے بی جی پی کے لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو ان کے بچوں کو ایک ایسٹی فوریئرز کی ویڈو ہے بیٹھ نہیں سکتی ہے اوپ نہیں سکتی ہے وہ اپلائی کر کر کے تھا کہ اس کا کام نہیں ہو رہا اور سر یہ جو موبائل دوست اب بنائے گئی ہے یہ ٹوٹلی بھگواس ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں پچاس باری ٹرائی کر چکا ہوں اس میں ریلیف لیابیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈیشن ہے آلٹریشن ہے اس میں جن چیزوں میں کرپشن ہے اس میں کوئی بھی وہ چیز ایڈ نہیں ہے تو سر یہ مجھے بتائیے کہ کون سا کرپشن فری ویک ہے مجھے آپ یہ بتائیے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ تو صرف لوگوں کی آنکھوں میں دل جو کرنے کے برابر ہے آپ ریلیف میک میں میں دیکھیں کہ سرہ سر ہر جگہ فراود ہے ہر جگہ بائی فرکیشن کے لیے پیسے ایڈیشن کے لیے پیسے مطلب کوئی بھی کام پیسے دے پینا نہیں ہوتا بہت شکریہ راکیش جی آپ کا کال کرنے کے لیے آپ کے سوالات چونکہ آپ خود گزرے ہیں اس حالت سے تو آپ کے جذبات کے ہم قدر کرتے ہیں بس ایک چھوٹی سی اور ذمہ داری نبھانی ہے وہ یہ کہ کہا گیا کہ ہم نے سپیشل جو ہیں وہ کاؤنٹرز لگائے اس کے لیے کہ شکایت آ سکے آپ نے شکایت کی اگر شکایت پر اس کے بعد کاروائی نہ ہوئی کیونکہ خود جو انتظامی آداد و شمار دے رہی ہیں وہ تو خود ہی بتا رہی ہیں ہم نے تو نہیں بنائے کہ پینتیززار کے آس پاس لوگوں کی شکایتیں سنی گئی اور اب ان میں کرپشن سلیٹڈ کتنی تھی یہ فگرز ہمارے پاس ابھی آئے نہیں لیکن اگر آپ کی طرف سے شکایت کی گئی ہے پھر بھی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو دوبارہ آپ کال کیجئے گا ضرور اس پروگرم کے ذریعے لیفٹننگ گورنر کے دفتر تک کم سے کم آپ کی بات پہنچے گی اگر شکایتیں ہیں تو کم سے کم ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جا سکے جن کے خلاف واقعی میں ثبوت اس وقت موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کالر ہلو ہلو جی اپنا نام بتائیں کہاں سے سلام سر میں سنگم بوجہار سے بول رہا ہوں جی ہلو جی جی بتائیے ہمارے محلے میں ایک میرے سے پانی نہیں ہے ہلو پانی نہیں ہمارے محلے میں یہ وارس میں والے بہت 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 بولا لے گی یہ کوئی کام نہیں کر دیں چلیہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کالر ہلو 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 جی نام بتائیں کہاں سے سلام نے کہاں بھائی میرا نام انتیاز پارو کی ہے میں نرسنگر بھالگر سے رہتا ہوں میں دو باتیں اپنے جو دل کی ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑا افسوس ہوا مجھے سنگی اور دیکھئے بہت شکریہ آپ کی کال کا نیکس کالر ہلو ہلو جی سر گوڑ مارنگ گوڑ مارنگ جی سر میں جمہو کشمیر ڈسٹک ڈوڑا تاشیل گندو ویلیج اچھیر سے گوڑ رہا ہوں سر جی بتائیں سر میں ایکسرس میں ہوں سر میرے گاؤں میں پانی کی بہت زیادہ پرابلم ہے ابھی اس کا جو پانی کا سٹوریج وہ تو بنا دیا ہے مگر پائپیں ابھی تک سر ایک سال ہو گیا ابھی تک پائپیں سر اس کی سپلائی نہیں کر پا رہے ہیں سر کس ایریا کے اندر سر ڈسٹک ڈوڑا تاشیل گندو آرہ ویلیج اچھیر پانی سپلائی بطلب کیا پائپیں نہیں بچھی ہیں یا پائپیں ہیں پانی نہیں ہیں ابھی تک پائپیں تھوڑا دور تین چار پانچ چھے کلومیٹر دور سے لانے آپ پانی اچھا ابھی آپ کے ایریا میں پہنچا نہیں ہے جی جی سر بہت شکریہ جی جن سپلائی ریپارٹمنٹ تک آپ کی بات پروگرم کے ذریعے خود ہی پہنچ جائے گی نیکس کالر ہلو ہلو جی نام بتائیں کہاں سے ہم کانیا ما سے بول رہے ہیں جی بتائیں بڑھ گام کانیا ما ماں گام سے جی جی بتائیے جی ہمارے ایریا میں بہت ساری پرابلم ہیں پرابلم ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اگاہ رکھا ہے سٹائیڈوں میں سٹائڈک پہ اور بانڈ پہ یہ پتہ نہیں ہے کس نے بیش بہیا ہے پہلے تو ہمارے ایریا میں نہیں تھا لیکن پتہ نہیں چلتا ہے ہمارے پچے بہت ساری خراب ہو گئے بیگ لے کے جاتے ہیں سکول سے نکلتے ہیں بیگ لے کے جاتے ہیں بانگ اٹھاتے ہیں کچھ ہاتھوں سے گستے ہیں ہمارا ایریا بہت خراب ہو گیا ہے بہت شکریہ جی میں آپ کا کال کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ مطلقہ پولیس ٹیشن سے بھی ضرور رابطہ کریں اور تحصیل دار اور نائب تحصیل دار اگر آپ کے ایریا کے اندر ان سے بھی کیونکہ ڈیمولیشن ڈرائیو اگر کہیں چلتی ہے اس طریقے سے جہاں پر کہا جاتا کہ ہم نے بھانگ کی اتنی کھیتی ہے وہ نشت کر دی تباہ کر دی تو پھر آپ کے ایریا کے اندر ہونا چاہیے اگر پولیس اور سیویل ایتھارٹیز تک آپ بات پہنچائیں گے ہمیں امید ہیں کہ ضرور وہ اس پر توجہ دیں گے لاسٹ دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں ہلو ہلو جی نامتہ ہے کہاں سے نمشکہ سر نشان پوروں بٹو سے جی نشاند جی سر میں دشتی رمبن بٹو سے بھو رہا ہوں جی سر ہمارا جو ناشی سے بٹو تک روڑ ہے اس کی بہت بری حالت ہے سر ڈکسی صاحب وہاں سے آتے ہیں ڈکسی صاحب وہاں سے آتے ہیں ہر ایک بندہ وہاں سے آتا ہے لیکن بٹو تک اتنی بری حال تک کوئی دیکھ نہیں رہا اس روڑ کو میکنمائزیشن کا پروسس نہیں ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے کچھ بھی نہیں سر کچھ اتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں کی حد سے زیادہ ابھی پچھلی افتے میرے پرینڈ کا ایک بندہ سیریس ہے وہاں پہ بکشنگر میں ہے آپ کی بات اس پروگرم کے ذریعے ضرور پہنچے گی لاسٹ کالر ہمارے ساتھ ہلے ہو ہلو ہلو سامنے لیم والاکم سلام نظرم پچھو اس کو شرک آرز کریں گروہ برے کالنی پیٹ وینو آز وینو پچھ میں لیٹی کریو اس آرز یا چھو اس گروہ برے کالنی پیٹ اندر باغ آن خان اسلام اس کے ساڑک چھو آدھا آپ کے ساب جی ہوئے آپ جی ہوئے آپ جی ہوئے بہت شکریہ آپ کا سری نگر سے کال کرنے کے لیے اس پروگرم کے ذریعے کنسرنڈ آتھارٹیز کے نوٹس میں معاملات لانے کے لیے اور آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس چھوٹے سے وقت میں ہمارے ساتھ جوئن کر کر سکے ہیں اور اپنی بات آپ نے رکھی ہے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ اور چلتے چلتے مراکش کے اندر جہاں پر تباہ کن زلزلے سے ہزاروں لوگوں کی جان گئی ہے گوھر آپ کو اپڈیٹ دیں گے اور اس کے بعد پروگرم کو وائنڈ اپ کریں گے جہاں ناظرین بات کریں گے مراکش کے جہاں پر جمعہ کی راہ کو تقریباً گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر ایک تباہ کن زلزلہ آیا ہے جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے مرنے والوں کی تعداد دو خزار کے پار ہو چکے ہیں جبکہ جو زخمی افراد ہیں اٹھارہ سو ان کی تعداد ہو چکی ہیں جن میں سے آٹھ سو کی خالت تشویشناک بتائی جاتی ہے یہ مراکش کا علاقہ ہے جہاں پر یہ تباہ کن زلزلہ آیا ہے اور جہاں پر مرنے والوں کی تعداد دو خزار سے پار کر گئی ہیں جبکہ اٹھارہ سو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے آٹھ سو افراد کی خالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے زلزلے کی شدت جو ہے وہ چھے اشیاریا آٹھ ریکارڈ کی گئی ہے گزشتہ جو جمعہ کی رات ہے گیارہ بج کر گیارہ منٹ پر یہ زلزلہ آیا تھا اور زلزلے کا مرکز مرکز شہر سے پچھتر کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی اٹھارہ اشیاریا پانچ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ زلزلے کے تباکن زلزلے سے کئی امارتیں منحدم بھی ہوئی ہیں ریسکیو آپریشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور کئی افراد کے ملوے تلے دبے ہونے کا بھی ابھی اندیشہ ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس سے پہلے بھی سال دوہزار میں شمال مشرقی مراکش میں خوسیمہ میں زلزلے سے لگ بگ چھے سو اٹھائیس افراد حلاق اور نو سو چھبیس زکمی ہو گئی تھی انیس سو ساٹھ میں اگادیر میں چھے اشیاریا سات شدت کے زلزلے سے بارہ ہزار سے زائد افراد حلاق ہوئی تھی اور سال انیس سو اسی میں الجزائر میں آنے والے ساتھ اشیاریہ تین شدت کا زلزلہ علاقہ یا اعتبار سے خالیہ تاریخ کے سب سے تواقن زلزلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے تو ناظرین اسے کے ساتھ ہی سلام جیکہ کا آج کا پروگرام اختام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس بانہ سے پرشید اور گوھر کو چھے کو اجازت دیجئے کل صبح آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ دیکھ کر رہیے پولستانیو